پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جتنا یہ علم حاصل کرتا ہے اتنا عمل اس کی زندگی میں رذر نہیں آتا حالانکہ علم سے مقصود نفس علم نہیں ہے علم سے مقصود تو عمل تھا اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم دیا اس لیے تھا تاکہ اس علم پر عمل کرے اور انسان علم حاصل ہی اس لیے کرتا تاکہ اس پر عمل کرے لہذا ایک دوسرے سے جو انفرمیشن شیئر کرتا ہے وہ شیئر کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے تاکہ اس پر عمل کرے اگر کوئی بینیفٹ گین کرنے کی بات ہے تو بینیفٹ گین کرے کسی ضرر سے بچنا مقصود ہے تو اپنے آپ کو اس سے آوائیڈ کر کے ضرر سے بچے تو علم کا مقصود تو عمل تھا لیکن آج کی جدید ترین دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا علم اس انسان کے پاس ہے اتنا عمل اس میں نظر نہیں آتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے جبکہ وہ دور کہ جس دور کے اندر علم اس درجے کا نہیں تھا جس دور کے اندر حالت یہ تھی کہ قرآن کی ایک آیت سیکھنے کے لیے انسان جو ہے وہ میلوں کا سفر طے کرتا تھا ایک تاری قرآن کو ڈھوننے کے لیے محلے کے محلے طے کرتا چلا جاتا تھا دور دراز کے سفر کر کے ایک حافظ ملتا تھا ایک قاری ملتا تھا ایک عالم ملتا تھا جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے یہاں تاکہ ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے ایک حدیث کو سننے کے لیے مہینوں مہینوں کے سفر محدثین کرتے تھے کئی کئی مہینوں کے سفر طے کرنے کے بعد وہ کسی محدث سے جا کے ملتے پھر اس سے وہ حدیث سنتے تھے تو گویا کہ گویا کہ اپنی اونٹنیوں کو دبلہ کر دیتے تھے سفر کی صوبتیں برداشت کرتے تھے پھر جا کے ان کو ایک حدیث سننے کو ملتی تھی ایک آیت سیکھنے کو ملتی تھی فقہ کے ایک مسئلہ پتہ کرنے کے لیے وہ دور درہ شہروں کے اندر سفر کرتے تھے کہ وہاں ایک فقی عاظم ہیں وہاں ایک مفتی عاظم ہیں وہاں ایک عالم اور فقی موجود ہے اس سے جا کے مسئلہ پتہ کرنا ہے یہاں تک کہ لوگ حج کا انتظار کرتے تھے اور حج پر جب دنیا بھر سے لوگ جمع ہوتے تو وہاں حج میں آ کر وہ فقہ کو ڈھونڈتے تھے علماء کو ڈھونڈتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہاں فلاں علاقے کا فقی آیا ہوا ہے فلاں علاقے کا مفتی عاظم آیا ہوا ہے فلاں علاقے کا عالم آیا ہوا ہے لہٰذا اس سے جا کر مسئلہ پوچھ لیتے ہیں مسئلہ پوچھ کر واپس جا کر ہم اپنے گاؤں اور بستی کے لوگوں کو بتا دیں گے یہاں اتنا دشوار گزار تھا علم حاصل کرنا لیکن اس علم پر عمل کا عالم یہ تھا کہ بچے سے لے کے بڑے تک ہر شخص علم پر عمل کرتا تھا جتنا علم مل جاتا تھا اس علم پر فوراں عمل کر دیتا تھا نبی کے ایک سنت کا پتہ چلتا تھا اس علم میں اس سنت پر عمل کر لیتا تھا قرآن کے ایک آیت کی خبر ہوتی تھی اس آیت کا جو منشاہ ہوتا تو اس منشاہ پر فوراں عمل کر لیتا تھا گوئے کہ عمل کا عالم یہ تھا کہ عمل کے لیے علم کو حاصل کیا جاتا تھا تب ہی اس زمانے میں جس وقت یہ سیٹلائٹ کا دور نہیں تھا انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اور علم حاصل کرنا انتہائی مشکل اور دشوار تھا عصف عمل کا عالم یہ ہے جس کو جو بات ملتی ہے فوراں اس پر عمل کر لیتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ عجر عمل پر ملتا ہے اللہ کیاں ثواب عمل پر ملتا ہے علم پر نہیں ملتا آپ کو ایک بات کا علم ہے آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نماز فرض ہے آپ کو اس بات کا علم ہے کہ روضہ فرض ہے آپ کو اس بات کا علم ہے زکاة فرض ہے اس علم پر آپ کو کوئی عجر نہیں ہے علم کے بعد جب آپ عمل کریں گے عملی نماز پڑھ کر دکھائیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ اب آپ کی نماز کا عجر لکھیں گے روزہ عملی طور پر رکھ کے دکھائیں گے اب اللہ تبارک وطالعہ روزے کا ثواب لکھیں گے زکاة عملی طور پر ادا کر کے دکھائیں گے اب اللہ تبارک وطالعہ زکاة کا عجر لکھیں گے یہاں تک حج کی عبادت کا آپ کو علم ہے ساری حج کی عبادت کی انفرمیشن ہے ایک ایک رکن و مناسق کا آپ کی خبر ہے لیکن جب تک آپ حج کریں گے نہیں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لئے جنت کا فیصلہ نہیں کریں گے تو معلومات کے عمل پر تو عجر ملتا ہے تو پہلے زمانوں کے اندر جب حالت یہ تھی کہ انسان پچاس لوگوں تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا تھا آج حالت یہ ہے کہ لارڈ سپیکر کے ذریعے سے پانچ ہزار آدمی بات سنتے ہیں پہلے حالت یہ تھی کہ پاس والے گاؤں کی خبر نہیں تھی اور آج ٹیلی فون کے ذریعے سے آپ پوری دنیا کے کونے کونے سے خبریں پتہ لگا سکتے ہیں تو گویا کہ اس قدر جدید ترین دور پہلے وہ حالت تھی کہ مہینوں کا سفر کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچتا ہے اور آج حالت یہ ہے کہ اگر ایک نیو یورک کے اندر نیو یورک کے اندر اگر ناشتہ کرتا ہے تو دوپیر کا کھانا کسی دوسرے ملک میں کھا سکتا ہے وہاں سے رات کا کھانا کسی تیسرے ملک میں کھا سکتا ہے ہوائی جاز کے ذریعے سے فاصلے سمٹ گئے ہیں اس قدر جدید ترین دور لیکن آج علم کی حالت یہ کہ بچے بچے کو ایک سمارٹ فون کے ذریعے سے ایک پل کی خبر ہے وہ نبی کی سنتوں سے بھی واقف ہے وہ نماز کے فرائد سے بھی واقف ہے نماز کے آداب سے بھی واقف ہے روزی کے نزاکتوں سے بھی واقف ہے ایک پٹن دبا کے وہ سارا سوشل میڈیا کھول کے ایک ایک چیز بیٹھا سنتا ہے لیکن عمل کی حالت یہ ہے کہ عمل صفر ہے عمل صفر ہے انفرمیشن خوب ہے لیکچر پورا نماز پر دے سکتا ہے لیکن نماز کی خبر نہیں ہے روزے پر پورا لیکچر دے سکتا ہے لیکن روزے کی پرواہ نہیں ہے زکاة پر پورا لیکچر دے سکتا ہے لیکن زکاة کی کوئی فکر نہیں ہے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے علم مشکل تھا لیکن عمل اتنا آسان ہر آدمی عمل کر رہا ہے اور آج علم اتنا آسان ہے کہ گھر گھر میں علم ہے کہ ایک وقت تھا کہ ٹی وی کے لوگ محتاج تھے کہ گھر میں جا کر ٹی وی دیکھیں گے تو کچھ انفرمیشن حاصل ہوگی اور آج انسان ٹی وی کا بھی محتاج آج تو اس کی جیب کے اندر پوری دنیا ہے وہ فون نکال کے بٹن دباتا ہے پوری دنیا کو دیکھتا اور سنتا ہے پوری دنیا کی سیاست پوری دنیا کی مشت پوری دنیا کی عبادت پوری دنیا کی اطاعت پوری دنیا کی اقتصاد اور ترقی سے انسان کے سامنے ہیں پل پل کی اس کو خبر مل رہی ہے پل پل کی اس کو اطلاع مل رہی ہے سوشل میڈیا پہ پل پل کی اس کو خبر اطلاع ہے لیکن عمل کی حالت یہ ہے کہ عمل صفر ہے نماز کے دو سجدے دینا اس کے لئے مشکل ایک روزہ رکھنا اس کے لئے مشکل زکاة نکالنا اس کے لئے مشکل حج کی تیاری کرنا مشکل اخلاق یاد کے ابواب سارے کے سارے بند اخلاق حسنا پیش کرنا اس کے لئے مشکل آخر بات کیا ہے کہ اس وقت علم اس کا درام اور عمل صفر اس وقت علم اتنا مشکل اور عمل اتنا آسان کہ بچہ بچہ حافظ قرآن نظر آتا ہے بچہ بچہ تحجد گزار نظر آتا ہے خواتین گھروں کے اندر تلاوت کرتی نظر آتی ہیں بڑے جو ہر وقت تصویح لے کے گھر میں مسلح پر بیٹھے خدا کو یاد کرتے نظر آتے ہیں تو اس وقت عمل اتنا آسان تھا اور علم مشکل تھا اور آج علم آسان ہے تو عمل ہمیں مشکل نظر آتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے اندر ذکر کر دی ہے آپ نے ایک دعا فرمائی اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ کر دیا کہ علم پر عمل آج اس لئے مشکل ہے کہ انسانوں کے اندر ایک عیب پیدا ہو گیا ہے انسانوں کے اندر ایک برائی پیدا ہو گئی ہے ایک نقص پیدا ہو گیا ہے اس نقص کی وجہ سے ان کے لئے علم پر عمل مشکل ہو گیا ہے توہاں سے دعا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اے اللہ میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈرتا نہیں ہے جس کے اندر خوف و خشیت نہیں ہے ایسے دل سے میں یا اللہ پناہ مانگتا ہوں اس کے بعد فرمایا اور اے اللہ میں جو ہے ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈرتا نہیں ہے وہ من دعائن لا يُسْحاب الْاحَ اور ایسی دعا سے میں پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہیں ہوتی ہے دعا تو مانگتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا کہ اور ایسے نفس سے من نفس لا يشبا اور ایسے نفس سے میں پناہ مانگتا ہوں ایسے پیٹ سے میں پناہ مانگتا ہوں جو بھرتا نہیں ہے اس کے بعد فرمایا وَمِن عِلْمِ لَا يَنفَا اور ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دیتا ہے ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دیتا ہے اب اس ترتیب کو آپ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بیان کیا ہے اس ترتیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وجہ بتلا دی ہے کہ جس وجہ سے علم پر عمل نہیں ہے کیا فرمایا وَمِن نَفْسِن لَا يَشْبَا میں ایسے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو بھرتا نہیں ہے اور اس کے بعد فرمایا وَمِن علمِ لَا يَنفَا اور میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس علم کا نفع نہیں ہے وہ نافع نہیں ہے اس میں اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا اصل میں بات یہ ہے ہمیں آج ایک ایسا پیٹ لگ گیا ہے ایک ایسا پیٹ ہمارے گلے پڑ گیا ہے جو بھرتا نہیں ہے یعنی ہماری تمہ کا عالم یہ ہے کہ یہ پیٹ بھرتا نہیں ہے اس کے بعد بکانی مکان بھی ہے اس کے بعد دکان بھی ہے اس کے بعد عزت و عرمان بھی ہے اس کے بعد آرام بھی ہے اس کے بعد کھانے کے دووت کے کھانے پینے بھی ہیں اس کے بعد ساری نعمتیں موجود ہیں پھر بھی یہ پیٹ بھرتا نہیں ہے پھر بھی تمہ کرتا ہے پھر بھی حرص کرتا ہے اور حال میں مزید کر کے اور جمع کرنے کی فکر کرتا ہے یہاں تک کہ تمہ کا عالم یہ ہے کہ نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے بس یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس آتا چلا جائے یہ ایسا پیٹ اصل میں ہمارے ساتھ لگ گیا کہ جو بھرتا نہیں جب تمہ والا پیٹ لگ گیا ہے جب تک تمہ والا پیٹ ہمارے ساتھ لگا رہے گا اس وقت تک ہمارا علم ہمیں فائدہ نہیں دے گا اسے نبی نے پہلے بتایا کہ ایسا پیٹ جو بھرتا نہیں ہے یہاں تک بخاری کی حدیث ہے فرمایا کہ بنی آدم اتنا حریص ہے اتنا حریص ہے اگر اس کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو اس ایک وادی پر قنات نہیں کرے گا بلکہ دوسری وادی کی حرص کرے گا دوسری وادی بھی سونے کی دے دی جائے اس دوسری وادی پر قنات نہیں کرے گا بلکہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا فرمایا کہ تیسری وادی بھی اس کو دے دی جائے تو فرمایا کہ وہ تیسری وادی پر قنات نہیں کرے گا چوتھی کی تمنا کرے گا نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس کا پیٹ اس کا یہ نفس اور پیٹ جو ہے یہ بھر نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ قبر کی مٹی اس کے اندر نہیں جاتی گویا کہ قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرے گی تو کوئی ایک سونے کی وادی سے پیٹ نہیں بھرا دوسری سونے کی وادی سے پیٹ نہیں بھرا تیسری سونے کی وادی سے پیٹ نہیں بھرا بلکہ یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہ تراب قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گے جب مرے گا اور مٹی جب اس کے پیٹ کے اندر قبر کی جائے گی اور پیٹ پھٹے گا تو گویا کہ اب اس کو سکون اتمنان ہو اب اس کی تمہ ختم ہوئی چوانچہ آپ دنیا میں مشاہدہ کر لیں کہ دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی دولت کما رکھی ہے کہ اگر وہ اور ان کی نسلیں بیٹھ کر خدا کی صرف عبادت کرتے رہیں تو ان کو مزید کمانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی نسلوں کو بھی کمانے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹی زمین بلگیٹس کی مثال لے رہے ہیں بلگیٹس کے پاس کتنی دولت ہے کتنی دولت ہے کیا اس نے مزید کمانا روک دیا ہے کیا مزید وہ پیسے نہیں کمانا رہا ہے نہیں ابھی بھی کمانے میں لگا ہے بجائے اس کے وہ یہ سوچے اگر وہ ابھی اس دولت کو رہے لیلہ میں خرچ کرتے رہیں ویلفیر میں خرچ کرتے رہیں غریبوں کو کھلاتے رہیں اور ننگوں کو پہناتے رہیں یہ اس میں خرچ کرتے رہیں یہ ختم ہو رہی والی نہیں لیکن نہیں آپ نے رکھا پھر بھی حل میں مزید حل میں مزید کا کارخانہ چل رہا ہے اسی طریقے سے آج ہماری تمہ کا عالم یہ ہے کہ ہمارا پیٹ بھرتا نہیں ہے اور جب ایسا پیٹ ہمارے ساتھ لگ گیا کہ جو بھرتا نہیں تو فرمایا ایسے پیٹ کو اگر علم بھی حاصل ہو جائے گا تو یہ علم اس کو نفع نہیں دے گا اس لئے فرمایا کہ من نفس لا يشبا ایسے نفس میں پناہ مانگتا کوئی جو بھرتا نہیں ہے اور یاد رکھیں جس دن جس دن آپ کا پیٹ بھر گیا جس دن آپ نے قنات کو اختیار کر لیا اسی دن آپ کے لئے عبادت کرنا آسان ہو جائے گی اسی دن آپ کے لئے نماز آسان اسی دن آپ کے لئے روزہ آسان اسی دن آپ کے لئے زکاة آسان اسی دن آپ کے لئے حج آسان اسی دن آپ کے لئے خدمت خلق کے سارے شعبے آسان ہو جائیں گے اللہ کے رہنسے میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا جس دن ہمارے پیٹ کو قنات حاصل ہو گئی اور تمہ ہماری ختم ہو گئی اسی دن اللہ تبارک و تعالی عبادت کی توفیق عطا فرما دیں گے